بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو بخار کہلائے جاتا ہے کہ کیوں کچھ اگر آپ کو کوئی زخم ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو بخار کیوں ہوتا ہے یا اگر آپ کو زخام ہو تو اس کی وجہ سے بخار کیوں ہوتا ہے یا اگر آپ کے مطلب کوئی انفیکشنز ہو تو یا مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو بخار کیوں ہوتا ہے وہ مسائل جس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ملیریا کنڈیشن دے گی یا مختلف قسم کے جو کنڈیشن ہے جس میں بندہ یہ فیل کر رہے کہ مجھے بخار ہے تو وہ ہوتا کیوں ہے لیٹس سی کہ وہ ہمارے ساتھ کیا چیز ہے سو جہاں پر بھی آپ کو لیٹس سپوز فیور کو ڈسکس کرتے ہیں فیور کو سائنٹیفکلی پائرگزیا بھی کہتے ہیں پیور کو کیا کہتے ہیں فیور کو پائرگزیا پائرگزیا اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے پائروجین کی وجہ سے ہوتا ہے کس چیز کی وجہ سے پائروجین یاد رکھیں کہ جو پائروجین ہے یہ وہ کیمکل ہے جو آپ کے ساتھ یا تو بکٹیریا یا انی انفیکشیس میٹیریا like ملیریا پلازموڈیم وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں ریلیس کرتے ہیں سو دی کیمکل ریلیس بائی بکٹیریا لیٹس سپوز اگر کسی جگہ پر یہاں پہ کوئی انفیکشن ہے تو یہ آپ کے ساتھ فار اگزیمپل یہ بکٹیریا ہے تو یہ بکٹیریا ریلیس کرتے ہیں کیمکل کو جس کا نام ہے پائروجین یا آپ کے نیوٹروفیلز اس کو دیکھ کے ریلیس کرتے ہیں پائروجین نیوٹروفیلز تو یہ پائروجین آپ کے بلڈ میں کیا ہوتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ ریلیس ہو گیا تو بلڈ میں جا کے شامل ہو گیا جس نے آپ کے برین تک اسٹیملس کو لے کر گیا اور برین کے ہائپو تیلمس میں یہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں کہ پائروجین موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ پائروجین اس برین کو یہ امپلس دے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی انفیکشن ہے تب ہی یہ بکٹیریا یا نیوٹروفیل نے اس کو ریلیس کیا ہوا ہے تو آپ کیا کریں تو آپ ٹمپریچر کو انکریز کر دیں تو برین کیا کرتا ہے کہ ٹمپریچر کو انکریز کرتا ہے اور کیوں ٹمپریچر کو انکریز کرتا ہے ٹمپریچر اس لئے انکریز کرتا ہے کیونکہ اس انکریز ٹمپریچر سے یہ بکٹیریا مر جائیں گے آپ کو تو بہتر پتہ ہے کہ انکریز ٹمپریچر سے آپ کے جو بکٹیریا ہوتے ہیں وہ سارے مرتے ہیں انکریزنگ ڈی ٹمپریچر اٹ کل ڈی بکٹیریا تو اس وجہ سے آپ کے باڈی ٹمپریچر کو انکریز کرتے ہیں بٹ کیپ ان دا مائنڈ کبھی کبھی یہ ٹمپریچر اتنا انکریز ہو جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم ہام پول ایفیکٹس آف پازیٹیو فیڈ بیک میکنزم میں سمجھایا ہو ابھی ہے کہ کبھی کبھی اتنا انکریز ہوتا ہے کہ بندہ مر بھی جاتا ہے لیکن اس ٹمپریچر کو انکریز کرنے کے لیے یعنی آپ کو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا ٹمپریچر اتنا انکریز نہ ہو جائے کہ میں مر جاؤں تو اس لیے کچھ ٹیبلٹس دینے پڑتے ہیں کچھ میڈیسن لینے پڑتے ہیں اور اس میڈیسن کا کیا نام ہے اس کا نام ہے انٹی پائیروجن انٹی پائیروجن وہ اس پائیروجن کو کم کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں میں آپ کی فیور کو بھی ڈیکریز کرتے ہیں فیور ڈیکریز بٹ ریمیبر فار ڈا ایٹا پوائنٹ یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے انٹی پائیروجن ڈیکریز ڈی ٹمپریچر ڈیکریز ڈا ٹمپریچر اور پائیروجن انکریز ڈی ٹمپریچر ڈیکریز ڈا ٹمپریچر تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہوگی کہ انٹی پائیروجن ڈیکریز ڈی ٹمپریچر انٹی پائیروجن میں آپ کے ساتھ کیا آج سکتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ ہے اسپرین اسپرین اور ڈیسپرین پیراسٹامول اس طرح قسم کے جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں وہ آپ کھا لیتے ہو تو انٹی پائیروجن آپ لیتے ہیں فار ڈیکریزنگ آف پیور ڈی ٹمپریچر اور پائیروجن کیوں ٹمپریچر کو انکریز کرتے ہیں تاکہ یہ بکٹیریا کل ہو جائیں سو یہ آپ کے ساتھ تھا شارٹ ٹاپک انڈ آٹ ڈی فیور سو انشاءاللہ اس کے بعد کا چپٹر ہم شروع کریں گے سپورٹ انڈ میمنٹ سو سٹے ویدہس